نحمد ون صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام رات کو ہم اپنے معزز مہمان عظیم مذہبی سکالر ڈاکٹر عبدالکریم زاکر نائک صاحب کا لیکچر سن رہے تھے اور ماشاءاللہ جو انہوں نے سوال جواب کے نشیست چلائی ہے اور بڑا زبردست جو انہوں نے جوابات دیئے ہیں لوگوں کو تو چلتے چلتے ایک ساتھی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کو پاکستان میں رہنے کی مطلب کہ نشنیلٹی مل جائے اگر آپ کو پاکستان کی شہریت مل جائے تو کیا آپ قبول کریں گے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس سسٹیم بے شمار ملکوں کے آفرد ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سیڈ پہ آجیں کوئی کہہ رہا ہے آپ اس ملک میں آجیں کوئی کہہ رہا ہے آپ اس ملک میں آجیں لیکن جس دن پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا انہوں نے کہا حالاکہ مجھے پاکستان سے بھی آفر آئی ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں اپنا سارا سسٹم چلائیں لیکن جس دن اسلام پاکستان کے اندر نافذ ہوگیا جس کے نام پر یہ ملک بنایا ہے تو انشاءاللہ الرحمن میں خود آکر یہاں کی شہریت مانگوں گا میں خود آکر یہاں پر رہنے کے لیے چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں یہاں پر آکر رہوں گا اسلام کا نفاذ پاکستان کے اندر ضروری ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر دا کرنائک صاحب کو صحت والی لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ برگاتہ اور ہم ویڈیو اس وے جیسے نہیں بناتے کیونکہ جو ان کے ویڈیو کلپ وغیرہ چل رہے ہیں تو میرے خیال میں سیکڑوں لوگ ہیں جو ان کے کلپس یوز کر رہے ہیں ان کی طرف سے تو کپی رائٹ نہیں ہے ڈاکٹر دا کرنائک صاحب کی طرف سے مگر جو دوسرے یوٹیوبر ہیں ان کی طرف سے اکثر ہوتا ہے کہ کپی رائٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس وے سے ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہم الحمدللہ شہدائے علیہ جیس کے بیانات اور اکثر کئی بزرگ جو ہیں ہمارے پرانے ان کے بیانات اس طرح کے ہم نے لگائیں کہ جو کہ دنیا میں ملتے ہی نہیں ہیں اسی لئے ہم جو انہا خیال کرتے ہیں کہ کئی کوئی مشلہ نہ بان جائے اللہ تعالی صاحب کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ